اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چالے آپ سب کا امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارے ایک دوست کی ریکویسٹ آئیے ہمیں کہ آپ بشیر بھائی ہمیں سنتوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور آپ میں بہت ایک اڈیشن سنتیں ہوتی ہیں جس طرح کہ جو ہمیں عام سنتوں کے بارے میں نہیں پتا چلتے ہیں جو ہمیں نہیں ہمارے اپنے بڑے بتاتے ہیں تو آپ ہمیں جو سنتیں بتاتے ہیں وہ تھوڑی اڈیشنز میں ہوتی ہیں وہ step by step ہوتی ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جمعہ کی کون کون سی سنتیں ہوتی ہیں تو جمعے کے جو ہمیں عمون جو بھائی نے بتائی یا ہمیں جو عمون سنتیں پتا ہوتی ہیں وہ یہ ہوتیں کہ نے کپڑے پیانے غسل کرنا ہے عثر لگانا ہے تو یہ تو ہیں یہ سنتیں عمون ہمیں پتا ہوتی ہیں لیکن اور بھی بہت سنتیں ہیں اس کی تو میں تو آپ کو بتاتا روں گا ساتھ ساتھ ہم گنتے رہیں گے یہ ٹوٹل کتنی سنتیں بنتی ہیں لیکن میرے حساب سے یہ کم سے کم پندرہ سے بیس کو سنتیں بنتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بول کے بتائی ہیں اور کر کے دکھائی ہیں تو ہم ساتھ ساتھ گنی جائیں گے لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ سنت عمل کر رہے ہوتے ہیں سنت کے اوپر لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کی یہ سنت ہے یا نہیں ہم وہ بس اپنی زندگی میں ایک سٹیپس ہوتے ہیں ہم زندگی میں چل رہی ہوتے ہیں تو ہم وہ سنت پوری ہو رہی ہوتے ہیں لیکن اب میں پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے ہم جمعے کے سنتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم ساتھ ساتھ گنیں گے تو پہلے تو یہ کہ جب انسان جمعے کے لیے تیار ہونا شروع ہوتا ہے تو غسل سے بھی ہم پہلے کی بات کرتے ہیں جب انسان جمعے کے لیے تیار ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں اپنا طریقہ بتاؤں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے ناخن کاٹتے ہیں ایک سنت ہوگی کہ ناخن کاٹنے آپ نے دوسری سنت یہ ہوگی کہ اپنے موچھے تراشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن موچھے تراشا کرتے تھے چراز آپ کینچی سے تراشلو آپ جس مرضی طرح جس طرح مناسب سمجھتے ہیں آج کل تو مشینز آگئی آپ مشینز سے تراشلو تو پہلا تو ہوگیا کہ ناخن کاٹنے آپ نے یہ پہلے سنت ہے دوسرا آپ نے موچھے تراشنی تیسرا آپ نے مسواک کرنی ہے چوتھا آپ نے غسل کرنے اب غسل کیا آپ نے مکمل جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے پہلے وضوح کرتے تھے اس کی ایک غسل کی اپنی سنتیں ہیں تو اگر آپ نے وہ پوری کرنی ہے تو وہ آپ کے ایک الہدہ سنتیں ایڈیشن سنتیں ہوں گی جو انکلوڈ ہو جائیں گے لیکن برحال آپ نے جمعے کی سنت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے تو چار سنتیں ہی ہوگے کہ آپ نے جمعے کے لیے غسل کرنا ہے غسل کرنے کے بعد آپ جب کپڑے چینج کریں گے تو آپ نے پاک صاف نئے کپڑے پہننی ہے یہ آپ کی پانچ سنت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ پورا ہفتہ عموماً پورا ہفتہ آپ ایک کپڑا سنبھال کے رکھتے تھے کہ یہ میں جمعے کے دن پہنوں گا اس کو آپ پورا ہفتہ نہیں پہنتے تھے یا ایک دو دن پہلے سمال لیتے تھے اس طریقے جس طرح ہم آج کار رکھ لیتے ہیں اس طریقے دھوکیں لٹکا لیتیں گے یا ہم نے جمعے کے دن پہنا تو آپ بھی اس طرح ایک کپڑے فکس کر لیا کرتے تھے اس کو سیف کر کے سائیڈ پر رکھ دیتے تھے کہ یہ میں نے اس کو پورا ہفتہ نہیں پہنے میں نے جمعے کے لیے خاص کیا ہوا یہ کپڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک کپڑا جو تھا وہ پینا کرتے تھے جمعہ کے دن تو غسل کرنے کے بعد جب آپ باہر آئیں گے غسل چوتھی سنت ہے باہر آپ نے آکے کپڑے نیک کپڑے پینا یہ پانچویں سنت ہوگی پانچویں سنت کے بعد آپ نے اب تیار ہو گئے ہو آپ نے اتر لگایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھویں سنت ہے کہ آپ نے اتر لگایا اتر لگانے کے بعد ہم لوگ اب مسجد کے لیے جانا شروع ہو گیا اب ہم نے مسجد کپ جانا ہے چھ سنتیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں اب ہم نے اجانا کپ ہے ہم نے جانا ہے ازانوں سے بھی پہلے ہمارے میرے ایریا میں میں اپنی بات کرتا ہوں میرے ایریا میں ازان ہوتی ہے بارہ بچ کے بیس منٹ پہ پہلی اب میں بارہ بجے یا بارہ بچ کے پانچ دس منٹ پہ میں گھر سے نکل جاؤں گا مسجد کے لیے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جمعے سے پہلے جمعے کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو آپ جب گھر سے نکلیں گے تو آپ نے پیدل نکلے مسجد تک کا سفر جو ہم کرتے ہیں جو میں اور آپ کرتے ہیں ہم عموماً پیدل کرتے ہیں یہ جو پیدل سفر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ پیدل سفر کیا کرتے تھے مسجد تک تو دیکھیں جس طرح میں نے اور آپ نے یہ سنت ہم زندگی ہو گئی ہماری گزرتے گئے کہ ہم پیدل مسجد جایا کرتے ہیں لیکن میں پتہ نہیں ہے کہ یہ سنت ہے یا نہیں اسی طرح سے بڑی زیادہ سنتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ لیکن ہم ان پر عمل کر رہے ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل مسجد جایا کرتے تھے دونوں ازانوں سے پہلے بارہ بچ کے پانچ دس منٹ پر اس کو کہتے ہیں کہ جلدی مسجد جانے والی سنت کہ آپ جلدی مسجد جایا کرتے تھے یہ ہو گئی آپ کی ساتھویں سنت ساتھویں سنت آپ مسجد پیدل جا رہے ہیں آپ گئے ہیں اپنے مسجد کھول لیا آپ مسجد کے اندر گئے ہیں ابھی ازان پہلی ازان بھی نہیں ہوئی ابھی آپ جا کے وہاں پہ سب سے پہلے مسجد کے اندر آنے کی دو نفل ادا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے سے پہلے مسجد کے اندر آنے کے دو نفل ادا کرتے تھے یہ ہو گئی آپ کی آٹھویں سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے دو نفل ادا کی آپ کی آٹھویں سنت ہو گئی آٹھوے سنت کے بعد مسجد کی صفائی جو ہے وہ جمعے کے دن آپ مسجد کے صفائی کیا کرتے تھے جاڑو پھیر لیا یا کوئی مطلب چادری بچھا لی یا ہمارا آج کل چٹائیاں ہیں کلین ہیں جس طرح سیٹنگ کرتے ہیں کہ لوگ آئے گے تو لوگ آ کے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے نماز پڑھ سکیں گے کوئی بھی اس طرح کی ارجسمنٹ جو کرنی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جمعے کے دن آپ کیا کرتے تھے جمعے کے نمازیوں کے لیے تو آپ کی نووی سنت یہ ہوگی آٹھوے سنت نووی سنت یہ ہوگی میرے خیال سے کہ آپ نے مسجد کے صفائی کرنے کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے آپ نے بیٹھنا ہے کیونکہ کاری صاحب آنے والی ہے آپ کے پاس ٹائم بہت کم تھا کاری صاحب آنے والی ہے اور آپ کی مسجد کی پہلی جمعے کی پہلی ازان ہونے والی ہے جمعے کی پہلی ازان جب ہوگی تو آپ نے جمعے کی پہلی ازان جب ہوگی آپ نے چپ کر کے وہ ازان سننی ہے ازان ہونے کے بعد کاری صاحب عربی میں خطبہ پڑھیں گے اور پھر اردو کا درست شروع ہو جائے گا جب ہماری یہاں پہ پہلی ازان ہوتی ہے جمعہ کی پہلی ازان ہوتی ہے تو اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر ہر کام کرنا حرام ہو جاتا ہے جس طرح باقی جو امتیں تھیں ہر امت کے اوپر کوئی ایک چیز جو تھی وہ منع کی گئی تھی کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا اب جس طرح ان کے پرانی امتوں کا بہت بشور واقع ہے کہ ان کو ہفتے والے دن مچھلی کھانا منع تھی ہماری امت کے اوپر یہ منع ہے کہ ہم جمعہ کی ازان کے بعد کام کریں کسی بھی طریقے کا کام ہم جمعہ کی پہلی ازان کے بعد کریں وہ ہم پہ حرام ہے ہماری امت کے اوپر منع ہے اور ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے یا ہم اس چیز کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے جس طرح وہ لوگ نہیں لیتے تھے تو آج وہ لوگ بھی پھنسے ہیں اور خدا نہ خاص طرح کل آگے جا کے ہم بھی پھنس جائیں گے تو پہلی ازان کے بعد جب کاری صاحب پہلی ازان دے دیں گے تو اس کے بعد آپ نے کوئی کام نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے کاری صاحب کے خطبے کے لیے بیٹھ جانا ہے درس اور درس میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اب آپ بیٹھے ہو آپ نے سب سے قریب کاری صاحب کے جا کے بیٹھنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اصحاب کوشش کرتے تھے قریب تر قریب ہو کے آپ کے بیٹھتے تھے آپ نے سب سے زیادہ ایک ممبر کے قریب ہو کے بیٹھنا ہے اور ممبر کے قریب ہو کے بیٹھو گے تو آپ کا فیز جو ہے آپ کا جسم جو ہے وہ ممبر کی طرف ہونا چاہیے کاری صاحب کی طرف ہونا چاہیے یہ دوسری سنت ہے ایک قریب ہو کے بیٹھنا ہے اور ایک کاری صاحب کی طرف ممبر کی طرف مو کر کے بیٹھنا ہے یہ دوسری سنت ہے اس طرح آپ کی یہ نو دس سنتیں ہو جائیں گے میں نہ سنت ہوں گے نہ نمبرز بھول گیوں مثال کے دور پہ بھی نو دس سنتیں یہ ہو گئی اس کے بعد آپ نے کاری صاحب کی طرف مو گر کے بیٹھ جانا ہے اب اس میں آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ نے کاری صاحب کا درست سننا ہے اب دوسری ازان ہونے والی ہے پوری آپ نے درست سن لی ہے اب دوسری ازان ہونے والی ہے دوسری ازان آپ نے جو کاری صاحب نے ہے اگر آپ کو لطلہ کی توفیق ہوتی ہے کہ آپ نے ازان پڑھنی ہے تو وہ ازان آپ نے بالکل کاری صاحب کی ٹانگوں میں کھڑے ہوکے دینی ہے جو کاری صاحب کہاں پہ ممبر کے اوپر ہے اور ممبر کے بلکل سامنے کھڑے ہوکے آپ نے ازان پڑھنے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو دوسری ازان ہوتی تھی جمعہ کی وہ آپ ممبر کے سامنے کھڑے ہوکے پڑھواتے تھے کہ یہ جو موزن ہے کوئی بھی موزن ہوتے ہیں تو وہ ممبر کے بلکل سامنے کھڑے ہوکے کیا کہتے ہیں ازان پڑھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مسجدوں میں جاؤ گے یہ کام ہو رہا ہے لیکن ہمیں پتا نہیں ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی موزن ادھر کھڑ ہوگے پڑھا لیکن ہمیں کیا کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کل کو اگر آپ کو کوئی چانس ملتا تو آپ نے بھی ممبر کے سامنے جو دوسری ازان ہوگی ممبر کے سامنے آپ نے مائک رکھنے یا کھڑے ہوکے آپ نے وہاں پہ ازان پڑھنی ہم ازان پڑھنے کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے اب آپ جو ہے کاری صاحب ہے وہ خطبہ شروع کرنے والے ہیں کاری صاحب نے جب خطبہ شروع کرنا ہے تو آپ نے بالکل آرام سے بیٹھ جانا ہے اب اس خطبے کے دوران آپ نے کسی بچے کو منع نہیں کرنا آپ نے کسی کو ہاتھ کا اشارہ نہیں کرنا کسی کو آنکھوں کو اشارہ نہیں کرنا یہ سختی سے منع ہے کہ دوسرا جو آپ کا خطبہ ہے وہ آپ نے بالکل آرام سے سننا ہے چپ کر کے سننے اور بالکل ہل جول نہیں کرنی خطبہ شروع ہوئے آپ نے خطبہ سنا پورا خطبہ سنا اور اس کے بعد خطبہ ختم ہو گیا اب کاریسا ہم نے بول گیا نماز پڑھ جاؤ نماز کے لئے اٹھ جاؤ اب آپ نے اٹھنا ہے اب آپ بات کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اب سختی آپ پر ختم ہو چکی ہے کہ آپ کسی کو بولتے تو یار تھوڑا سائٹ پہ ہو جائے یار تو تھوڑا سا سائٹ پہ ہو جائے اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہو اب اقامت ہو رہی ہے اقامت کے بعد آپ نے نماز پڑھ یہ نماز کے بعد ایک سنت ہے کہ آپ نے دو رکعہ نماز سنت پڑھنی ہے یہ میرے خواہد سے تیرہویں ہماری چودہویں پندرہویں ہماری سنت ہوگی آپ گر رہے ہوگی آپ بہتر جانتے ہوگی میں تو بول گیا ہوں یار تو پرحال ہماری نماز ہوگی نماز کے بعد ہم نے دو رکعہ نماز سنت پڑھنی ہے دو رکعہ نماز سنت یہ ایک اور اڈیشن سنت ہے اس کے بعد ہم اب آگئے اب ہم لوگ مسجد کے جوماری سنت ہی تھی وہ ختم ہوگی اب ہم گھر آگئے گھر آنے کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموsequently جو تھے جمعہ کے دن جمعہ کے نماز کے بعد گھر آگے کھانا کھایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جمعہ کے دن گھر والوں کے ساتھ مل کے جمعہ کے نماز کے بعد جب فری ہوتے ہیں تو تب کھانا کھاؤ یہ ایک سنت ہے جمعہ کے دن کی جو ہم نہیں مانتے نہ جو ہم لوگ کرتے بھی نہیں ہم لوگ جمعہ کے دن نماز پڑھتے اور اس کے بعد ہم یا تو گھر والوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے یا ہم کھانا کھاتے بھی ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہو تو بھی یہ سنت ہے یا نہیں تو یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ آپ اس طرح کرتے تھے کہ آپ نماز کے بعد آتے تھے اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اس کے بعد یہ سنت اپنا آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کی پاس جاتے تھے اپنے رشتہ داروں کی پاس جاتے تھے ان کو گھر بلاتے تھے ان کے ساتھ کھاتے تھے یا ان کو کھلاتے تھے اس طرح آپ ان کے ساتھ ملا کرتے تھے جمعہ کا ایک دن تھا جب آپ فریلی اپنے دوستوں کو یاروں کو رشتہ داروں کو ملا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک سنت ہے کہ جمعہ کے دن جا کے اپنے دوستوں کو ملو پورا ہفتہ اپنے کام سے کام رکھو ان کو ان کے کام سے کام رکھنے دو لیکن پھر ایک دن آپ جمعہ کے دن جو ہے آپ سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو یاروں کو ملو اپنے رشتہ داروں کو ملو ان کی خیر خبر پوچھو یہ سنت اپنانے کے بعد آپ نے کیا کرنے کہ آپ نے ایک مغرب سے پہلے پہلے اپنے سنت کا حف پڑھ لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا حف پڑھا کرتے تھے یہ جمعہ کی ایک میجر سنت یہ تو آپ کو پتہ بھی ہوگی برحال اڈیشن سنت یہ ہے جو میں نے باقی آپ کو بتائی لیکن اس میں سورت قحف ہے سورت قحف آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے پورا دن جمعہ کا جو پورا دن ہے سونے سے لے کے اٹھنے تک اور اٹھنے سے لے کے سونے تک جمعہ کا جو دن ہے اس میں آپ نے درود شریف زیادہ پڑھنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن میں ہزار دفعہ درود شریف پڑھے گا میرے پہ وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھو ہمیں پورا دن پڑھنا چاہیے جمعہ کے علاوہ بھی ہمیں ہر دن پڑھنا چاہیے تو آپ نے جمعہ کے دن یہ اڈیشن سنت ہے کہ آپ نے پورا دن آپ نے درود پڑھنا اچھا وہ میرے بھائی جو الحمدللہ جمعہ کی نماز لیڈ کر لیتے ہیں لوگوں کو نماز ان کو جمعہ پڑھانے آتا ہے جمعہ پڑھانے سے مراد ہے کہ جمعہ ایک عام نماز نہیں ہوتی جمعہ میں آپ نے خطبہ پڑھنا ہوتا ہے یہ خطبہ لازمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عربی میں خطبہ لازمی ہے اردو میں بھی نہیں عربی میں خطبہ لازمی ہے تو اس لیے اس کی سنتیں تھوڑی علیہ دہ ہیں کائر صاحب کی سنتیں تھوڑی علیہ دہ وہ ساری یہ جو سنتیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں اٹھارہ انہیں سے ہماری سنتیں بنی ہیں وہ اس پہ بھی عمل کرے گا اس کے بعد اس کی تھوڑی ایڈیشنل سنتیں بھی ہیں وہ ایڈیشنل سنتیں یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے آتے تھے جب مسجد میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ آپ جب آتے تھے اندر آتے تھے تو آپ پہلے موزن آتا تھا موزن آزان پڑھتا تھا تو آپ ممبر پہ بیٹھتے تھے ممبر پہ بیٹھے موزن نے آزان پوری پڑھی آپ نے تھوڑی سے درست دیا تھوڑا سا خطبہ پڑھا تھوڑا سا درست دیا اس کے بعد آپ نے دوبارہ خطبہ شروع کیا دوبارہ آزان ہوئی آزان کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے تھے اب یہ جو دوسرا آزان ہے اس کے بعد آپ نے خطبہ جو شروع کرنا ہے جو ضروری ہے کمپلسری ہے اس میں آپ کھڑے ہوتے تھے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصا پکڑ کر چلا بھی کرتے تھے ہاتھ میں بھی رکھتے تھے اور جمعہ کے لیے ضروری استعمال کرتے تھے تو آپ نے یہ کرنے کہ جمعہ کے جب خطبہ ہوگا آپ نے ہاتھ میں چھڑی پکڑ نہیں ہے چھڑی پکڑ کے آپ نے خطبہ شروع کرنے اس کے بعد آپ نے عربی میں خطبہ شروع کرنے عربی میں آپ نے لازمی عربی کے اندر اس کے اندر آپ کو کچھ جائش بھی نہیں ہے آپ نے عربی میں خطبہ شروع کرنے اور اس کے بعد آپ نے کیا کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے دو خطبہ جب خطبہ ہوگا تو 50% خطبہ ہونے کے بعد آپ نے ایک دفعہ بیچ میں بیٹھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے یہ ایک سٹوری ہے کہ آپ بیٹھا کیوں کرتے تھے یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا بیان بھی کیا ہے ان کا کافی نمبر بیان ہے کہ یہ ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی بیچ میں ایک دفعہ بیچ میں بیٹھتے ہیں یہ ایک سٹوری ہے دو قبائل کی سٹوری ہے تو وہ دو قبائل تھے وہ ایک طرف سے وہ اٹھتا تھا تو پھر آپ نے ان دو قبائل کے جو باتیں تھی وہ آپ نے اے کرنے کے لیے اے کی طرف سے کھڑے ہوتے تھے اور پھر دو خطبوں کی بیچ میں آپ بیٹھا کرتے تھے یہ سٹوری آپ وہاں سے سنے زیادہ بہتر سمجھ جائے گی تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دو خطبوں کے بیچ میں آپ نے بیٹھنا ہے بیٹھنے کے بعد آپ نے دوبارہ کھڑا ہونا ہے اور اس کے بعد آپ نے خطبہ مکمل کرنا ہے خطبہ آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ نماز سے چھوٹا ہو جو جمعہ کا خطبہ ہے وہ کاری صاحب کو خطبہ مختصر پڑھانا چاہئے اور نماز جمعہ کی لمبی پڑھانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ نماز جو ہے وہ خطبہ سن سن کے انسان تھک جاتا ہے اس لئے خطبہ جو ہے مختصر ہونا چاہئے کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ بور ہو جاتی یہ خطبہ سن سن کے کیونکہ اس طرف عادت نہیں ہے میں سننے کی یہ چیزیں سننے کی عادت نہیں ہوتی تو ہماری جو عوام میں وہ تھوڑی بور ہو جاتی تو اس لئے آپ نے فرمایا کہ خطبہ جو ہے مختصر رکھو اور نماز لگ بھی رکھو تو یہ ایک کاری کے لئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے بعد آپ نے نماز لیٹ کرنی ہے اور آپ کی جو سنت ہے اور جو نماز ہے اور جمعہ کا دن آپ کا کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ نے صورت کھاپ پڑھنی ہے وہ کاری صاحب کے لئے بھی ایک ہی اور آپ کے لئے بھی ایک ہی ہے تو یہ ہمارے بھائی کی ہم نے ایک بات تھی بھائی نے بتایا تو جمعہ کی سنت ہے فی الحال مجھے یہ سنت ہے پتہ آگے انشاءاللہ دوبارہ کوئی مجھے اڈیشن پتہ چلی تو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو اسی ویڈیو کے کمنٹس میں بتا دوں گا اس کے اس کمنٹ کو ہائلیٹ کر دوں گا تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ